مان ہننگ کیس میں راہون کو دو سال کی سجا اسی کوٹ سے زمانت بھی ملی 2019 میں کہا تھا سوی چوروں کا سرنے موڈی کیوں سوی چوروں کا سرنے موڈی کیوں ہوتا ہے والے بیان سے جڑے مان ہننگ کیس میں راہون گاندی کو صورت کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے اس فیصلے کے 27 منٹ بعد کوٹ نے انہیں دو سال کی سجا سنائی اس کے بعد انہیں زمانت دے دی گئی انہیں کوٹ میں کہا کہ بیان دیتے وقت میری منسہ غلط نہیں تھی ان پر پچھلے چار سال سے مان ہنی کا معاملہ چل رہا تھا اس سے پہلے کوٹ نے 17 مارچ کو اس معاملے میں سبھی دلیلے سننے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھا تھا فیصلے کے وقت راہل گاندی کوٹ میں موجود تھی راہل کو IPC کی دھارہ 500 کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے اس میں دو سال کی سجا کا پراؤدان ہے راہل نے کوٹ سے کہا کہ اس پوری گھٹنا میں کوئی گھائل نہیں ہوا اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اس لئے ہم کسی پرکار کی دیا یا اچنا نہیں کرتے ہیں 2019 کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کرناٹک کے کولار میں ایک ریلی کے دوران راہل نے اپنے بھاسن میں کہا تھا کہ چوروں کا سرنے موڈی ہے سبھی چوروں کا سرنے موڈی کیوں ہوتا ہے چاہے ویللیت موڈی ہو نیرو موڈی ہو یا چاہے نریندر موڈی اس کیس کی سنوائی کے دوران راہل گاندی تین بار کوٹ میں پیش بھی ہوئے تھے آخری بار اکٹوبر 2021 کی پیشی کے دوران انہوں نے خود کو نردوس بتایا تھا یہ ہے کہ سورت پسچم کے ویدائق پونیس موڈی نے درج کیا تھا پونیس کا کہنا تھا کہ راہل گاندی نے ہمارے سماج کو چور کہا تھا چناؤی سبا میں ہمارے خلاف آروپ لگائی گئی جسے ہماری اور ہمارے سماج کی بھاؤناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے اسی کے چلتے ہم اس ماملے کو کوٹ میں لے کرائی ہم آخری سانس تک لڑیں گی ہمیں نیائی پالی کا پر پورا بھروسہ ہے حالانکہ راہل گاندی کے وقیل نے دلیل دی تھی کہ پونیس موڈی کو اس ماملے میں پیڑت پکس کے روپ میں شکایت کرتا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ راہل گاندی کے ادھکانس بھاشنوں میں پردھان منتری موڈی کو نشانہ بنایا تھا نیکی پونیس موڈی کو